پہلی بڑی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ آج پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے آج آخری تاریخ ہے دوسرے مرحلے کے لیے اور جمع کشمیر کے سابق وزرعالہ اور نیشنل کانفرس کے نائب صدر عمر عبداللہ بڑھگام انتخاب حلقے سے پرچہ نامزدگی آج داخل کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ کل وزرعالہ کشمیر کے گانربل حلقے انتخاب سے انہوں نے پرچہ نامزدگی داخل کی اور آج اب بڑھگام سے بھی وہ پرچہ نامزدگی داخل کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتا دی کہ بڑھگام انتخاب حلقے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر مقابلہ دلچسک محص پر آ چکا ہے کیونکہ عمر عبداللہ اب یہاں سے بھی انتخاب لڑنے جا رہے ہیں کل انہوں نے گانربل سے پرچہ نامزدگی داخل کی اور جس طرح سے پھر جلسے سے انہیں خطاب کیا وہاں پہ جذباتی بھی ہوئے ٹوپی اتار کر اشکبار ہوئے اور لیکن اب بڑھگام حلقے سے آج پرچہ نامزدگی داخل کریں گے بڑھگام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو بتا دی کہ یہاں سے یہ نیشنل کانفرنس یہاں سے نیشنل کانفرنس لگاتار جیتی ہے اور اس سے پہلے آگا سید روح اللہ مہدی جو کہ اب ممبر پارلیمنٹ ہے تین بار اس اہم حلقے سے وہ نیشنل کانفرنس کے ٹکٹ پر اسمبلی کا انتخاب جیتے آ رہے ہیں لیکن اس بار اب عمر عبداللہ اس سیٹ سے ہیں اور اس سے پہلے چرچائی چر رہی تھی کہ جو دوسرے امیدوار وہاں پہ نیشنل کانفرنس کے ہیں وہ نیشنل کانفرنس شاید انہیں میدان میں اتار سکتی ہے لیکن پھر آگا محمود کا نام سامنے آ رہا تھا کہ انہیں شاید نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ مل سکتے ہیں لیکن پھر عمر عبداللہ خود اس اسمبلی حلقے پر آئے اور آج پرچے نامزدگی داخل کرنے جا رہے ہیں ابھی کچھ دیر بعد وہ پہنچیں گے جہاں سے وہ پرچے نامزدگی داخل کریں گے اور ان کے حریف جو ہے وہ آگا سید حسن جو شیعہ کمیونٹی کے سربراہ ہے ان کے چھوٹے فرزن آگا سید منتظر یہ پیپلز جمکریٹک پارٹی کے امیدوار ہے اور ان کا مقابلہ عمر عبداللہ سے ہیں ساتھی ساتھ اپنی پارٹی کے امیدوار منتظر مہدین وہ بھی یہاں سے انتخاب لڑھ رہے ہیں اور کافی اہم مقابلہ اب یہ دلچسپ مقابلہ یہاں پر ہوا ہے بڑھ گام اسمبلی حلقے میں دوہزار چودہ کی بات کریں تو آگا سید روح اللہ مہدی جو کہ اب میمبر پارلیمنٹ ہے وہ یہاں سے انہیں جی درج کی تھی تب پیپلز جمکریٹک پارٹی یہاں سے دوسری نمبر پر آئی تھی لیکن اس بار اب خود عمر عبداللہ یہاں سے چناو لڑ رہے ہیں اور ان کے سامنے آگا سید حسن کے چھوٹے فرزند آگا سید منتظر ہوں گے پیپلز جمکریٹک پارٹی کے امیدوار ہے وہیں اپنی پارٹی کے منتظر مہدین وہ بھی اس اہم اسمبلی حلقے سے انتخاب لڑنے جا رہے ہیں اس پر مزید باتچیت کریں گے سیدھا اپنی نمائند کے پاس سنیں گے محمد اشرف بڑھگام سے اس وقت ہمارے ساتھ ہے اشرف بوچکرا جائن کرنے کے لئے اپ ڈیٹ کیجئے گا عمر عبداللہ اس اہم حلقے سے انتخاب لڑنے جا رہے ہیں آج پرچے نامزدگی داخل کریں گے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کیا جو پرچے نامزدگی داخل کرنے کے لئے عمر عبداللہ پہنچے وہاں پہ کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے جہاں تک ہم زور بات کریں ہلکے انتخاب بڑھگام کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ تب ہی سرکیو میں آیا تھا جب یہاں سے تین بار اسمبلی ممبر رہ چکے آگا سید رولا نے جب پارلیمنٹ الیکشن میں کامیابی حاصل کی اس کے بعد جب وہ پارلیمنٹ چلے گئے تو اس کے بعد نگاتار اس بات کو لے کر تشویش تھی چلتی تھی کہ آخر کار اب بڑھگام سے کون الیکشن میدان میں اترے گا نیشن کانفرنس کی طرف ہے اور سب سے سینئر لیڈر اور اگر ہم حریف کہا جائے ہم نزدی کی کہے جائے پارٹی کے سینئر لیڈر آگا سید محمود کا نام پہلے سے لیا جاتا تھا کیونکہ آگا سید محمود اس سے پہلے بھی جو ہے انیسو چھانوے میں اسے الیکشن جیتا تھا وہ منیشن بن چکے تھے اور اس کا نام جو ہے کافی چرچے میں رہا کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے اپنے بھی وہ ووٹر سے ساتھے نیشن کانفرنس کے بھی جب اس کا سپورٹ رہے گا تو وہ یہاں سے جیت کے جائیں گے لگاتار جب نوٹسکیشن نکلی تو سب سے جیدے نظر جو تھی وہ بڑھگام کے حل کے اندکاب پہ تھی اور آخر کار نیشن کانفرنس کا امیدوار کون ہوگا جہاں تک ہم نے دیکھا جیسے ہی سب سے بڑی اس وقت یہاں پر حل چل دیکھنی کو ملی جب انجمنی شریحان کے صدر آگا سیر حسن الموسی نے اپنے بیٹے چھوٹے بیٹے آگا سیر منتظر کو میدان میں اتارا اور اس کو جو ہے پی ڈی پی میں جب اسے شمولیت اکتار کی اس سے بعد یہ مقابلہ اور جلچسپ ہو گیا کیونکہ سب سے جیدہ جو یہاں پر نظر ہے وہ شیعہ ووٹوں پر تھی شیعہ ووٹ کتنے ہیں اور کس کے حق پر کتنے جاتے تھے اس میں سب سے بڑی نظر رہی اور اس سے پر پارٹی نیشن کانفرنس کے ذہن میں کچھ اور چیزیں دیکھنے کو ملے کیونکہ لاست پہلو تک کل شام تک یہ کہا جا رہا تھا بلکل آج سیرین میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ جو پہلے خبریں چل رہی تھی کہ جو نیشن کانفرنس کے وہاں پہ سینئر لیڈر ہے آگا سید محمود ان کو اس اسمیلی آلکی سے میدان میں اتارا جا سکتا ہے لیکن پھر کیا وجوہات بنی کہ خود عمر عبداللہ اب اس حلقے سے چناو لڑنے جا رہے ہیں دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ اس وقت بڑھگام حلقے انتقاب میں اس وقت سب سے بڑی پیشنف دیکھنے کو ملے جب یہاں پر آگا سید منتظر نے پی ڈی پی کا ہاتھ تھاما اس کے بعد ہی نیشن کانفرنس کے ذہن میں شاید یہ آیا ہو کہ اب اس کے مادہ مقابلے جو ہم آگا سید محمود کا نام اس وقت جو ہے پارٹی کی سرفس لسٹ میں چل رہا ہے شاید اس نام پہ اسی وقت جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراس لگ ہے کہ شاید اس کے مقابلے میں جو ہے ایسا کنڈیٹ ایسا امید بار سامنے لائے جو آگا سید منتظر کے مادہ مقابلے کھڑا ہو سکے اور اسی لئے جو ہے کل شام کو جب فیصلہ ہوا کہ اب عمر عبداللہ جو ہے حلقے انتقاب بڑھگام سے بھی اپنی نامزد کی کے کاغذات آج جمع کریں گے تو کہیں نہ کہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ووٹر سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ووٹر کس کی طرف روح کریں گے کیونکہ اگر دیکھا جائے تقریباً بے پچیس سے تیس ہزار کے قریب ایسے شیعہ ووٹ سے کیا وہ نیشنل کانفرنس کے طرف جائیں گے یا پیڈی پی کا ساتھ دیں گے اور سب سے بڑا سیکٹر یہاں پر جو باقی سو ووٹ ہے ایل سنید کا ووٹ ہے وہ کس کی طرف روح کرے گا یہ آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ضرور نہیں گیا مگر پارٹی کو اس وقت سیٹ بیک لگا جب یہاں پر جو ہے پیڈی پی میں شمول ہے تھی اس کے بعد نیشنل کانفرنس میں اس طرح کا فیصلہ لیا لیکن یہ جو آگا سید محمود ہے جن کو اب ٹکٹ نہیں ملی تو کیا کس طرح کی ناراضگی ان کے جو حامی ہیں ان میں پائی جاری ہے کیونکہ اب عمر عبداللہ یہاں سے چناؤ لڑ رہا ہے یا وہ اس سے راضی ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا جب عمر عبداللہ کا نام سامنے آگا محمود نے ایک دم ہم یہ کہہ سکتے ہیں سائلنٹ بیٹھے ہوئے وہاں سے کوئی بیان نہیں نکر رہا ہے آخر وہ کیا کریں گے مگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب یہاں عمر عبداللہ خوش دیر کے بعد آئیں گے وہ پہلے آگا سے محمود کے گھر جائیں گے ایسا کہا جا رہا ہے اس کو منائنے کی کوشش کی جائے گی یا اس کو اجمعت میں لینے کے بعد ہی عمر عبداللہ جو ہے دیسیو آپس کا روک کریں گے دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آگا محمود اپنے کول پہ کھڑے رہتے ہیں کیا وہ اسی فارٹی میں رہتے ہیں یا کوئی اور آہ راستہ وہ اپنا سکتے ہیں مگر جہاں تک ہم آج کی بات کریں یہاں پر آج لاشت دن ہے نام دلکی جو ہے جو بھی چونکہ جب ہم بڑھ گام کی بات کرتے ہیں تو شیعہ برادری کے آبادی وہاں پہ زیادہ ہے اور عمران رضا انساری جو کہ ایک شیعہ لیڈر ہے ان کا بھی ایک آہ ان کے بھی حامی وہاں پہ ہیں لیکن جب پیپلز آہ کانفرنس کے وہ لیڈر ہے لیکن پیپلز کانفرنس کا کوئی امیدوار وہاں پہ نہیں ہے تو یہ جو عمران رضا انساری کے جو حامی ہے یا جو ان کا ایک آہ ووٹ بینک وہاں پہ آہ دیکھا جا سکتا ہے تو وہ ووٹ بینک کہاں جائے گا نہیں ابھی تظرم آفشلی کہے اگر ہم پیپلز کانفرنس کی بات کرے تو وہ ابھی کھل کر سامنے نہیں آئے جہاں تکریباً آٹھ سے چھے سے آٹھ ہزار کے قریب کہا جا رہا ہے کہ اس کے ووٹر جو ہے اس حلقہ انتقاب بڑھ گام کے اندر ہے وہ کس طرح کا فیضہ لیتے ہیں کیا وہ پی ڈی بی کو سپورٹ کرتے ہیں یعنی آگا منتظر کو سپورٹ کرتے ہیں یا کسی اور طرف جاتے ہیں ابھی اس بارے میں کوئی نہ آفشل سٹیٹمنٹ آیا ہے نہ ہی کوئی اعلان ہوا ہے مگر جہاں تک ہم بات کریں ان وڈورز کی کہیں نہ کہیں ان کا رجوع جو لگ رہا ہے وہ آگا منتظر کی طرف ہی لگ رہا ہے کیونکہ دیکھ رہا ہے ہم جس طرح سے وہ آہ پارٹی دفتر آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ ان کا روک جو ہے آہ پی ڈی پی کی طرف ہی ہے اور یہ آپ دیکھنا ہوگا جب ہم یہاں سے جب عمر عبداللہ کمپیننگ کریں گے کن مدو کو لے کر وہ کمپیننگ کریں گے اور جب پی ڈی پی کی طرف سے کمپیننگ ہوگی خاص کر منتظر کی کمپیننگ ہوگی وہ کس کو لے کر ہو کیا اس کو ٹوریسٹ کا نام دیا جا گا جیسے پہلے اس نے کہا کہ عمر عبداللہ ایک ٹوریسٹ ہے اور آپ لوگوں کو ٹوریسٹ کو ساتھ دینا ہے جو یہاں کے رہنے والے ان کو ساتھ دینا ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں مقابلہ کافی سکت ہوگا اور دیکھنا چلی بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لیے محمد اشتر بڑھگام سے